ہیلو گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتنا ہوں گا کہ گوگل ایڈسنس کا جو یہ ایرر ہے ویلیبل انوانٹری انڈر کنسٹرکشن اس کو آپ نے سولز کیسے کرنا ہے تو اس کا جو پرابلم ہوتا ہے اس ایرر کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے کہ یہ میری ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ تو میں نے بنا لی لیکن اس کا جو تھیم ہے وہ کوئی اتنا خاص یونیک نہیں ہے کوئی انٹریکٹ نہیں کر رہا یوزر کو کہ یوزر آئے گا اس ویب سائٹ پر وہ سٹے کرے گا تھوڑی دیر وہ رہے گا اور پھر وہ جائے گا کیونکہ یہ کوئی انٹریکٹ نہیں کر رہی ویب سائٹ ویب سائٹ تو میں نے بنا لی لیکن اس کا جو تھیم ہے وہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے ساتھ میں پھر اس کا جو مینیو بار ہے وہ بھی کوئی اتنا خاص کلر فور کوئی یونیک نہیں ہے کہ یوزر کو اچھا لگے تو اب اس نے جو مجھے ایرر دی ہے ویلیبل انوانٹری انڈر کونسٹرکشن تو اس میں یہ مجھے بتا بھی رہا کہ کونٹینٹ ایر نیسیسری ڈیفیکلٹ آر فورسٹیٹنگ تو نیوگیٹ آر انٹریکٹ ویٹ وہی بات جو میں آپ کو بتائی ہے کہ یہ مجھے گوگل بتا رہا ہے کہ جو آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ایڈس کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے جو ایڈس لگانے کے لیے آپ کی ویب سائٹ ابھی ریڈی نہیں ہے تو اس کو ہمیں ریڈی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ مثال کے طور پر اس ایرر کے دو حصے ایک ہے ویلیبل انوانٹری اور دوسرا ہے انڈر کونسٹرکشن پہلے ہم میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ویلیبل انوانٹری ہے کیا تو ویلیبل انوانٹری کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جو جو لک آرہی ہے آپ کی جو ویب سائٹ کی وہ کوئی اتنی کوئی خاص نہیں ہے کوئی انٹریکٹ کرنے والی یوزر کو نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ کا تھیم چینج کرنا ہے اگر یہ اس طرح کا ایرر دے دے کیونکہ مجھے شک تھا کہ گوگل اس کو اپروو نہ کرے کیونکہ اس کا جو تھیم ہے وہ اتنا کی خاص نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس کا تھیم چینج کروں گا اس کے بعد جو آپ کا جو میانیو بار ہے میانیو بار میں جو آپ کے جو پیچ ہوتے ہیں اباؤٹ آس پرائیویسی پولیسی کاپی ریٹ پولیسی سائٹ میپ کونٹیکٹ ایس یہ آپ کے پیچ ساتھ ان کے یہ ہونے چاہیے ہیں تاکہ گوگل کو پتہ چلے کہ یہ پروفیشنل ویب سائٹ ہے کوئی عام کوئی نارمل کے ویب سائٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ ہو گیا پھر کونٹیکٹ ایس کا پیچ تو ضروری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ باتوں میں بھی آپ کے پیچ ہونے چاہیے ہیں تو یہ تو ہو گیا جو اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اس کا تھیم کا ہوتا ہے دوسرا آپ کا یہ پیچ سوز ہونے چاہیے ساتھ میں پھر یہ لوگو وغیرہ بھی ہونا چاہیے تو یہ تو ہو گیا ایک حصہ اب جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے انڈر کونٹیکشن انڈر کونٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ویب سائٹ ہے وہ ابھی مکمل طور پر ریڈی نہیں ہوئی اس پر یہ بھی کام چل رہا ہے یہ ایرر کیوں دیتا ہے یہ ایرر اس لئے دیتا ہے کہ جب آپ گوگل ایڈسنس کے لئے اپروف کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کوئی پوسٹ یا پیج پبلش کرتے ہیں کوئی تصویر کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا اس طرح کے کئی اور کام شام کرتے ہیں تو گوگل کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ابھی اس پر تو کام چل رہا ہے تو کام چل رہا ہے تو وہ کام چل رہا ہے کیسے وہ پھر اپروف کرے گا تو جب بھی آپ گوگل کے لئے اپروف اپروف کرنے کے لئے اپلائی کریں تو آپ نے جتنے بھی پوسٹ کیے اس کے بعد کوئی آپ نے سنگل پوسٹ بھی سنگل پوسٹ بھی آپ نے پبلش نہیں کرنا جب بھی آپ پبلش کریں گے سنگل پوسٹ تو گوگل آپ کو یہ ایرر دے دے گا کہ انڈر کونسٹریکشن this includes space or x letter under construction not functioning or lead to error messages تو گوگل یہی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ویب سیٹ ابھی جو ہے انڈر کونسٹریکشن ہے اب جیسے یہ میری ویب سیٹ ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ انڈر کونسٹریکشن ہے کیونکہ اس میں دیکھنے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اتنی خاص نہیں ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر میں یہاں پہ نیچے کرتا ہوں تو اب میں سیکنڈ پیج پہ جاتا ہوں تو میں آپ پتہ ہوں کہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تصویر لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ تصویر میسنگ ہے پھر یہ ادھر بھی تصویر میسنگ ہے تو گوگل آپ کیسے اپروف دے گا کہ ابھی تو کام مکمل نہیں ہوا تو جب بھی آپ گوگل کے لئے اپروف کے لئے اپلائی کریں تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ پوری طرح ریڈی ہونی چاہیے تو اب یہ کہ میں آپ اس پہ یہ کام کروں گا کہ theme چینج کروں گا اس کا میں کون سا چینج کرنا ہے theme کے لئے میں آپ کو ریکمین کروں گا کلر میک یہ کلر میک ہے یہ فری بھی آپ کو مل جاتا ہے اور یہ پیڈ ورجن میں مل لیکن فری سے بھی اپروف ہو جاتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کلر میک جو ہے اس پہ آپ تھوڑے سی کسٹمائزیشن کر کے theme کو آپ اپنی website پہ لگا سکتے اچھا theme حرل آسے تو یہ اس کے میں آپ ریکمین کروں گا کہ یہ آپ use کریں اس سے آپ کو google ads کا approve کر دے گا اس کے بعد پھر کوئی اور آپ theme use کرنا چاہتے مثال کے طور پر hit mac ہو گیا یہ بھی اچھا theme ہے یہ بھی google کے لئے approve کر سکتے ہیں socially viral یہ بھی اچھا theme ہے اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں یہ تو آپ depend کرتا کہ آپ کون سا theme استعمال کرتا لیکن میں آپ کو recommend کروں گا وہ color mac ہے color mac اچھا theme ہے تو اس سے آپ کو مل جائے گا تو یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ آئی confirm کر دیں گے آئی confirm کرنے کے بعد request review کر دیں گے تو google آپ کو ایک دین میں یا دو دین میں یا ہفتے بعد آپ کو message کے ذریعے بتا دے گا یا ادھر بھی آپ google adsense website بتا دے گا کہ وہ اپنے approve کر دی ہے تو سا اپنے ڈیش بورڈ تو یہاں پہ بھی آپ اچھے theme مل جائیں گے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں میں ایڈ نیو کیا themes پہ تو یہاں پر مجھے themes یہ بتا دے گا یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے themes یہ بتا رہا ہے جو آپ کو کچھا لگے تو وہ پاپلر پہ بھی یہ آپ کو اچھے theme بتا رہا ہے یہاں پہ یہ ان کے لائبریری بہت بڑی ہے سینکڑوں کے علیہاس یہاں پہ theme ہے جس طرح theme آپ ڈھونا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا لیکن وہ بہترین چاہئے تاکہ گوگل آپ کو approve دے دے تو اگر آپ کو میرے کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ subscribe کرنا مت بولیے گا ساتھ میں آپ کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں guys finally میں نے اپنی website کو approve کرا لیے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو add دکھاتا ہوں اب اسی میں دو add لگائیں ایک add یہ ہو گیا اور دوسرا بھی دوسرا یہ لگا ہو یہاں پہ اب اسی میں دو add لگائیں وہ بھی آپ بتانے کے لیے کہ website approve approve ہوگی ہے تو جو جو میں نے آپ tips بتائی تھی ان کو follow کریں تو follow کریں گے اس کے بعد آپ کی website approve ہوگی تو میں آپ کو بات بتانا بھول گیا تھا کہ جو content وہ بہت matter کرتا ہے آپ content یونک ہونا چاہئے google سے آپ copy نہیں کرنی تھوڑی سی محنط کر لیں تھوڑی سی محنط کر جائیں گے یا کسی سے آپ لکھوال لیں content 300 plus words ہونے چاہئے اس سے کم ہوں گے تو AdSense آپ approve نہیں کرے گا تو کم سے 15 20 articles ہونے چاہئے اور اگر آپ google سے copy کریں گے تو ساری زندگی آپ کی website approve نہیں ہوگی تو ٹھوڑی سی منز کر لیں تو اس کے بعد میں یہاں پہ منیو پیس ہٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ پیس پیج میں نے یہاں پہ لگا دی ہیں ساتھ میں یہاں پہ نیچے میں نے یہ پوسٹ کے نام لکھے ہوئے پیج جس کے کٹا گریس ہوگئی ہیں تو ان چیزوں کا اپنی ویب سیٹ کو اپروو کرا سکتے ہیں تو یہ کتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اگر چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے میں آپ کامنٹ میں اس کا جواب دے دوں گا تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے ایڈز کو خود ہی کلک نہیں کرنا خود کلک کریں گے تو ایڈز کا پتہ چل جائے گا اور وہ آپ کا اکاؤنٹ کو بلا کر دے گا پھر آپ ساری زندگی اپنا اکاؤنٹ کو نکھلوا سکیں گے تو تھوڑے سے آپ ان رول کو فالو کریں تو پھر آپ کی ویب سیٹ